لڑکی نے قائد آزم سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی قیمتی سامان ہے وہ مجھے دے دو ورنہ میں یہ الزام لگا دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے قائد آزم نے اپنا قیمتی سامان بھی نہیں دیا بلکہ صرف ایک اشارے سے اس لڑکی کو اسی وقت فسوا دیا دوستو وہ لڑکی کون تھی اور قائد آزم اس کے وار سے کیسے بچے تھے یہ جان سکیں گے آپ آج کی ویڈیو میں دوستو ایک مرتبہ قائد آزم محمد علی جنہ دہلی سے ممبئی جانے کے لیے ٹرین کی فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے ٹرین بلکل خالی تھی اور اس ڈبے میں قائد آزم کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا اتنے میں ایک خاتون ڈبے میں آ کر قائد آزم کے ساتھ بیٹھ گئی جیسے ہی ٹرین چلنے لگی تو آپ نے اخبار کا متعلیہ شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد خاتون نے قائد آزم کو کہا کہ تمہارے پاس جو بھی قیمتی سامان ہے وہ مجھے دے دو ورنہ میں یہ الزام لگا دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے اور زنجیر کھینچ دوں گی قائد آزم نے خاتون کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اخبار کے متعلیہ میں مصروف رہے خاتون نے ایک مرتبہ پھر وہی دھمکی دی لیکن آپ نے خاتون کی بات پر بلکل بھی کان نہ دھرا پھر خاتون کھڑی ہوئی اور قائد آزم کو زور سے جنجوڑا جس پر آپ نے اپنا سر اوپر کیا اور خاتون کو دیکھا اور اپنا ہاتھ کان پر لگا کر اشارہ کیا کہ میں سن نہیں سکتا تمہیں جو بھی کہنا ہے ایک کاغذ پر لکھ کر دے دو خاتون نے کاغذ پر لکھ کر قائد آزم کو دے دیا آپ فوراں اٹھے ٹرین کی زنجیر کھینچی اور گارڈ کے آنے پر خاتون کا لکھا ہوا کاغذ گارڈ کو دے دیا اور گارڈ نے اس خاتون کو گریفتار کر کے اگلے سٹیشن پر حوالہ پولیس کر دیا دوستو ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور اس طرح کی اور انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے